آپ کا اپنی چینل گرجنا ناری پر سواگت ہے آج ہم بناتے ہیں کہ کچھی حلدی سے دودھ کیسے تیار کرتے ہیں جو ہماری کئی بیماریوں سے چھٹکارہ دلاتا ہے اور ہماری پرتی رودک شموتہ کو بھڑاتا ہے کینسر جیسی بیماری کا سمادھان بھی حلدی سے ہوتا ہے آج آئیے تیار کرتے ہیں کس طرح ہم حلدی کا دودھ بناتے ہیں اب دیکھیں حلدی کے پاودر کو استعمال نہیں کرنا ہے ہم کچھ حلدی کا استعمال کریں گے اس لئے میں نے لیا ہے گریٹ کرنے کے لئے چھوٹا سا گریٹر اور یہ حلدی میں نے فریجر سے نکالی ہے اور ایک ڈبی میں رکھے دیں اب سب سے پہلے میں حلدی کو گریٹ کرتی ہوں یہ میرا ڈیلی شام کا کام ہے سب کام ختم ہونے کے بعد سوتے سمیں دو لاسٹ کے کام ہے جو میں امپورٹنٹ ہے اور دونوں ہی میں آج آپ لوگوں کے ساتھ سیر کرنا چاہتے ہیں اب میں نے تین گلاس دودھ کے لئے حلدی کو گریٹ کر لیا ہے پچے ہوئی حلدی کو ایک ڈبی میں بند کر کے رکھ دیا ہے ڈبی میں اس لئے بند کرتے ہیں تاکہ ادھر ادھر پیلے ہاتھ نہ لگیں اور یہ گریٹ کرنے کا طریقہ اس لئے صحیح ہے کیونکہ یہ کلر بڑا فاسٹ ہوتا ہے سارے برطن گندے ہو جاتے ہیں تو جس پتلے میں دودھ گرم کرنا ہے اسی میں گریٹر کو رکھ کے آپ اس کو کر لیجئے گا اب جتنا دودھ آپ کو چاہیے اس حساب سے ہی آپ دودھ لے لیجئے گا تو میں نے تین کف ناپ کے دودھ لے لیا ہے اور وہ بھی ملائی ہٹا کے اب اس دودھ کو ہم دیکھے گا اس طرح پتلے میں ڈالیں گے کہ گریٹر بھی ہمارا کیا ہو جائے ساف ہو جائے تاکہ برطن ساف کرے تو برطنوں میں پیلاپن نہ آئے تو اس کے اوپر دودھ ڈالا یہ دیکھیں بلکل ساف ہو گیا اس کو سائیڈ کیا اب ہم دوسرے کف کا دودھ بھی ایڈ کر دیتے ہیں جب تک میں دونوں کف ایڈ کرتی ہوں تو آپ گرجنا ناری چینل کو سبسائل کر لیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا سیڈ کیجئے گا اب اس دودھ کو میں دھیمی آنچ پر اوبالوں گے کم سے کم آپ کو پانچ منٹ لگیں گے جس سے حلدی کا پورا رس دودھ کے اندر آ جائے گا اور چمت سے آپ اس کو ہلاتے رہیے گا اور پانچ منٹ تک اوبالتے رہیے گا اب دیکھیں حلدی آئروید میں اس کا بہت مہتر ہے دوسرا کام میرا یہ ہے کہ سائیڈ میں ایک پتیلہ میں نے پانی کا رکھا ہے یہ کام بھی اگر آپ کر کے سوتے ہیں تو صبح آپ کا کچن میں کام کرنے کا بہت موڑ ہوگا اور یہ دودھ پی کے سوتے ہیں یہ دونوں ٹپ سے جو میں رات کو کر کے سوتی ہوں وہ ہی میں آپ لوگوں کے ساتھ سیرے کر دی دودھ میرا بڑے اچھے سے پانچ منٹ اوبال گیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں میں نے اس کو کھو بھیلایا ہے اب اس دودھ کو پینے کے لیے ہم چھان لیں گے دودھ ہمارا بلکل تیار ہو گیا ہے اس میں نہ تو میں نے چینی ایڈ کی ہے اگر آپ میٹھا پسند کرتے ہیں تو آپ تھوڑی چینی ڈال سکتے ہیں الائچی بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو اچھی لگتی ہو تو لیکن میں صرف حلدی کا ہی ایک میڈیشن کے طور پر یوج کرنے کے لیے بنا رہی ہوں تو میں کچھ نہیں ڈال دیوں اب میں تین جو ہمارے کف ہے ان بندوں کا پینے کا اس میں یہ حلدی والا دودھ اچھے سے چھان لے دیوں دیکھئے حلدی پراشن سمیے سے کھانے کے لیے پینے کے لیے دوائی میں بہت استعمال ہے اور آج کل تو امریکہ کینسر روڈی دوائی کے لیے اس کا پیٹنٹ کروا رہا ہے آپ کو پتا ہے تو کیوں نہ جب ہمارے یہاں ملتی ہے تو ہم اس کا اچھے طریقے سے استعمال کریں اب دوسرا طریقہ رات کو سوتے سمیں میں استعمال کرتی وہ ہے دیکھیں ایک پتیلہ پانی کا میں ڈیلی اوبالتی ہوں لیکن آج تو میں کچھ الگ کروں گی ایک پتیلہ اوبالا ہے اور اب ہم چلتے اپنے سنکھ کے پاس کیونکہ صبح اڑتے ہیں تو رسوئی میں ہمیں بہت اچھی مہکانی چاہیے تو میں نے آج لیا ہے بیکنگ پاوڈر اور دن میں کیا کرتی ہوں کھالی ایک پتیلہ گرم کرتی ہوں اور اس میں سیدھا ایسے پانی ڈال دیتی ہوں لیکن آج ایسے نہیں ڈالوں گی آج بیکنگ پاوڈر کی ایک میں نے چمچ بھر کے لیا ہے تھوڑا سا میں پانی میں ایڈ کرتی ہوں اور کچھ میں نے سنکھ میں ڈال دیا ہے اگر یہ طریقہ کر کے آپ سوتے ہیں آپ کے نالی سے نہ تو کبھی بدبو آئے گی نہ کبھی آپ کی نالی میں کچھ چکنیا ہی جمع ہوگی اور نہ ہی کوئی چھوٹے چھوٹے کیڑے مچھر کہیں سے بھی اسے دھرو نہیں آئیں گے ایک ہفتے میں ایک بار یہ طریقہ اپنائیے دونے سے پہلے ایک پتیلی گرم کر کے پانی وائل کر کے آپ سنکھ میں جرور ایڈ کریے گا اب میں اس کا جو جالی ہے واپس لگا دی ہے اور ایک بار وائپر سے اس کو ساپ کر دیتی ہوں تو صبح کچھن میں آتے موڈ ایک دم سے بڑا اچھا رہتا ہے گندگی دیکھتے ہیں کئی بار سمیل آتی ہے تو کام کرنے کو من نہیں کرتا دوسرے سنکھ میں میں نے برتن ابھی دھوکے رکھے ہوئے صبح ان برتنوں کو نکال